اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل تیرے بن ڈراما کی آج کی اپیسوڈ لاسٹ اپیسوڈ نہیں ہوگی بلکہ ہوگی سیکنڈ لاسٹ آج کی اپیسوڈ میں میرب مرتسم ملیں گے لیکن حیاء کی شادی فرخ لالا کے ساتھ کل لاسٹ اپیسوڈ میں دکھائی جائے گی جی ہاں ناظرین میرب اور مرتسم بھی لاسٹ اپیسوڈ میں ایک ہوں گی حیاء اور فرخ لالا ڈرائیور رکشہ والے کی شادی بھی لاسٹ اپیسوڈ میں دکھائی جائے گی یہ سارا سب کچھ کیسے ہوگا یہ سیچوشن کیسے کریئٹ ہوگی جبکہ میرب نکاح کے وقت انٹری کرتی ہے زبردست انٹری کے ساتھ سب کو جونکہ دیتی ہے مرتسم خان، حیاء، ما بیگم اور مرتسم خان کا پورا خاندان سب کے سب حیران ہو جائیں گے کہ میرب کہاں سے ٹپک پڑی اور میرب کہاں گئی تھی آج کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ میں میرب مرتسم کے درمیان گفتگو، ڈائیلوگز، کیمسٹری، کلے، شکوے اور بہت ساری باتیں ہوں گی لیکن اس کے بعد میرب مرتسم خان کو حیاء کے ساتھ شادی کرنے کی سلحہ دے کر واپس چلی جائے گی اور یہ کہے گی کہ اب میں اس گھر میں واپس کبھی بھی نہیں آؤں گی یہ تو چلے جائیں گے لیکن مرتسم خان اپنی بیٹی میسم کی جب بات سنے گا تو ان کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی خوشی کے مارے اپنے جذبات کو قابو نہ کر پائے گا ماں بیگم کے سامنے حیاء کو رد کر دے گا حیاء کے ساتھ شادی کرنے سے صاف صاف انکار کر دے گا اور ماں بیگم کو بولے گا کہ چلو میرے ساتھ چل کے میرب سے معافی مانگتے ہیں میرب کو منع کر یہاں لے آتے ہیں کیونکہ میرب کے پاس میرا خون ہے میرے اولاد ہیں لیکن حیاء بولے گی مرتسم خان تم بے وقوف ہو وہ جھوٹ پہ جھوٹ بول کر گئی جھوٹ پہ جھوٹ بولتی گئی تمہاری کوئی بھی اولاد نہیں ہے میرب جھوٹی ہے وہ بچی میرب کی بلکہ کسی ناجائز اولاد ہے مرتسم خان غصے سے حیاء کے اوپر تھپڑ بھی مار سکتے ہیں یا اپنی آنکھوں سے غصہ دکھا کر حیاء کی بے حیائی والی زبان بند بھی کروا سکتے ہیں لیکن ماں بیگم کو بولیں گے کہ ابھی کے ابھی چلتے ہیں میرب کے پاس تو اگلے سین میں آج کے اپیسوڈ کے اگلے ہی سین میں حیاء بچاری کی شادی یہیں پر ختم ہوتی ہے حیاء کی ساری خوشیاں سارے خواہ منزل کو پاتے ہوئے بھی بچاری ٹوٹ کر بکھر جائے گی بیزت ہی اتنی ہوگی حیاء کی شاید آج حیاء کو احساس ہوگا کہ دوسروں کے ساتھ دوسروں کی خوشیاں برباد کرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے اور آج جب بھائی کی شکل رونے جیسی ہوگی تو مرتسم خان اور میرب کے فینس بہت زیادہ خوش بھی ہوں گے لیکن خوشی ابھی بھی رہتی ہے جب مرتسم خان ماں بیگم کو لے کر میرب کے پاس فرخ لالا کے گھر پہنچیں گے وہاں پر میرب ایک شرط لگاتی ہے کہ اس فرخ لالا نے مجھ ہی اپنی بہن مان کر دو سال یہاں پر رکھا میری خدمت کی میرا ساتھ دیا اب حیاء کی شادی اگر ماں بیگم فرخ لالا کے ساتھ کروائے گی حیاء کو اس گھر سے نکال کر یہاں فرخ لالا کے ساتھ پھیجے گی تو اس شرط پر میں جاؤں گی مرتسم خان کی گھر لیکن ایسے نہیں جاؤں گی مرتسم خان حیاء اور فرخ لالا کی شادی کرانے کے بارے میں ایکسائٹڈ ہوتے ہیں لیکن وہ ماں بیگم کو منائیں گے ماں بیگم بھی بولے گی کہ زہر سی بات ہے اب اس کی شادی اسی ہی گھر میں کروانی ہوگی کیونکہ وہ یہی ڈیزیرف کرتی ہے کیونکہ اسی نے مریم کی زندگی برباد کی مرتسم اور تمہاری بگم کے میرب اور مرتسم خان کی زندگی کی خوشیاں برباد کی ہمارا سکھ چین ملک زبیر کی ہاتھوں خاندان کی عزت آبرو سب کچھ کو جل ڈلوائی لیکن اب اس کی شادی میں فرخ لالا سے ہی کروانگی اسی طرح سے جب اگلی اپیسوڈ عید کے دن آنیر ہوگی عید پر ہی ہوگی مرتسم خان اور میرب کے پرستاروں کی سب سے بڑی عید جب مرتسم خان اور میرب مل جائیں گے میسم بیٹی سے محبت کریں گے پورا گھر خوش ہوگا لیکن ہیا کی شادی فرخ لالا کے ساتھ ہوگی اور ہیا اس وقت اپنے گناہوں کو سارے کے سارے گناہ مانے گی کہ یہ سب کچھ میں نے خود کیا میں نے ہی مریم کو بھسایا میں نے ہی میرب کو گرایا میں نے ہی سب کچھ گناہ کیے اور اس رات جو ماحول کریٹ ہوا اس کی ذمہ دار بھی میں ہوں اسی طرح سے لاسٹ اپیسوڈ ہیپی اینڈنگ اپیسوڈ ہوگا اور ہیا کی شادی فرخ لالا رکشہ ٹرائیور کے ساتھ ہوگی اگر ہیپی اینڈنگ پسند آیا ہو تو لائک کیجئے گا اچھا سا کمیٹ کیجئے گا اپنا کیجئے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ